ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو پیٹیشن جمع کی ایک پیٹیشن جو ہے ہم نے شیئرمین پی ٹی آئی کے مقدمات جو ہے آرٹیکل ون ایٹی سکس اے کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی بھی دوسرے ہائی کورٹ یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ منتقلی کی درخواست کی ہیں اور جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیئرمین پی ٹی آئی کے جتنے بھی مقدمے اسلام آباد آئی کورٹ میں سابقہ چودہ پندرہ ماہ سے دائر ہوئے ہیں وہ تمام مقدمات فاضل چیف جسد صاحب نے ہر مقدمہ اپنے پاس رکھا ہے اور ہم نے اپنی درخواست میں وہ وجوات بیان کی ہے کہ جس کی بنیاد پہ شیئرمین پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہا ہے کہ مجھے کسی بھی کیس میں اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسد صاحب کی طرف سے کوئی بھی ریلیف نہیں دیا گیا حتی کہ چوٹے سے چوٹے کیسز میں بھی شیئرمین پی ٹی آئی جو ہے جیسے کہ میں اگر مثال دوں کہ اٹھاروہ دن ہو گیا ہے شیئرمین پی ٹی آئی کو نظر بند ہوئے اور ہم نے معالج کی رسائی کے لیے وکلا کے رسائی کے لیے اہل خانہ ان کی بہنوں کی رسائی کے لیے اور جو ان کے قریبی سیاسی اکابرین ہیں ان کی رسائی کے لیے اور اڈیالا جیل منتقیلی کے لیے پیٹیشن دائر کی تھی دو دفعہ کامات جاری ہوئے لیکن ان پہ عمل درامت نہیں کروایا گیا تبینی عدالت کی درخواستیں دائر کی گئی تو یوں پیریان کیس سے لے کر آج تک چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ نائنصافی کا شکار رہے اور کل ہماری سماعت تھی اسلام آباد آئی کورٹ میں اور ہم نے کافی کوشش کی کہ ہم عدالت کو قائل کر سکیں کہ جو سزا کی معطلی کے خلاف جو ہم نے اپیل دائر کی تھی اس پہ شنوائی ہو لیکن ہمارے مقدمات جو ہیں وہ تاخیر کا بھی شکار ہیں اور کوئی دادرسی بھی نہیں دی جا رہی ہے یوں ان آلات سے مجبور ہو کے یہ پیٹیشن دائر کرنی پڑی آج دوسری درخواست ہم نے جو آج جو اپیل جس کی سماعت ابھی جاری ہیں اس میں چونکہ اس دوران ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور ٹرائل کورٹ نے اپنے فیصلے میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنائی جس وقت یہ اپیل دائر ہوئی اس وقت وہ فیصلہ نہیں آیا تھا تو لہٰذا جو ریلیف ہم نے مانگی تھی اس کو ہم نے ملٹ کرنے کی استعدا کی ہے کہ آلات کے تحت جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے مطابق ہمیں ریلیف دی جائے آخری گزارش یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی زمانتیں دڑا دڑا خارج کی جا رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئٹا بلوچستان کے وکیل صاحب کے مرڈر کے کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی زمانت خارج کرنے کے بجائے ان کو ان کی زمانت قبل از گریفتاری کی درخواست پر تاریخ جو ہیں دی ہے یہی عمل نیچے کی عدالتوں سے ہم توقع کر رہے تھے لیکن انہوں نے کہا جی کہ ملزم کو پیش کرو اور ملزم پہلے سے عدالتی تیویل میں ہے یعنی کہ جیل میں ہے وہ ہمارے بس میں اس کا فیڈیکل پیش کیا جانا ممکن نہیں تھا اور عدالتوں کو اگر اتنی زیادہ ضرورت تھی فیڈیکل اس کی پیرنس کی تو خود طلب کرواتے زمیمہ بے جاری کر کے پراسس جاری کرتے کہ جی اٹک جل سے ان کو پیش کریں تو بدی وجہ ان کی زمانتیں خارج کی گئی ہیں ان زمانتوں کے اخراج کے حوالے سے ہم ایک کانسٹیچوشنل ریٹ پیٹیشن دائر کر رہے ہیں جس میں ہم اسٹیدا کر رہے ہیں کہ جتنی بھی مقدمات میں ان کی زمانت پانچ اگست کے بعد خارج ہوئی ہے اس پراسس کو ریبرس کر کے پانچ اگست کے سٹیج پہ واپس لائے جائے شکریہ سار آپ کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن یہ مقرآہ کے ساتھ آپ نے دیکھ رہے ہیں جیسے آپ کے ساتھ سکیلوں جیسے سکیلوں جیسے سکیل کیا جا رہے ہیں کیا یہ بلکمیٹری جارنس ہے نہیں نہیں میرے ساتھ کوئی یہ سسلوک کری نہیں چکتا ہے میرمانی سار آپ کی مطنیزہ ٹوئٹس کیوں مطنیزہ کہ آپ چیزوں کو پپلیک ٹومیل میں ملارہے ہیں انٹرنلی معاملات کو وہ میری مرضی ہے شکریہ